ایک مرکبہ پھر آپ کی خدمتِ علیہ میں حاضر ہیں اور آج جس مقدس مقام کے حوالے سے ہم نے کسی حد تک گفتگو آپ کی خدمتِ علیہ میں پیش کی وہ ہے سرکارِ حضرتِ امامِ حسنِ مجتبہ علیہ السلام کا روزہِ اقدس روزہ میں نے جان بوجھ کے کہہ دیا ورنہ مجھے روزہِ اقدس کے حوالے سے قبرِ مبارکی کہنا چاہیے تھا اس لیے کہ جو ویرانی اس وقت آئمہِ اہلِ بیت کی قبر پہ نظر آ رہی ہے وہ کسی دشمن کی طرف سے نہیں بلکہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والوں کی طرف سے ہے نہ صرف یہ کہ خاندانِ طہارت پہ خود ظلم کیا گیا خود ظلم کی انتہا کی گئی آپ کی قبرہِ مبارک کے ساتھ بھی اس خاص مقتبہِ فکر نے انتہا کی ہے دو مرتبہ نہ صرف یہ کہ خاندانِ طہارت بلکہ ان کا اگر بس چلتا تو وہ تو پیغمبرِ اگرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہِ اقدس کے ساتھ بھی یہی کرتے ہیں صحابہِ اگرام رضوان اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبریں امہات المومنین کی قبریں پیغمبرِ اگرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادے کی قبریں اور ان پہ قبے یہ بنے ہوئے تھے جنت البقی میں سب کے سب کو خراب کر دیا گیا سب کے سب کو دھا دیا گیا اور اب جو حالت ہے وہ ہم نے آپ کو دکھائی ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ جنت البقی میں ان آئمہ کی قبروں کی کیا حالت ہے ملت اسلامیہ کا ہر بندہ جو حج پہ جاتا ہے اور عمرے پہ جاتا ہے جب وہ روزہِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کر کے اپنے موں کو دوسری سائٹ پہ کرتا ہے جنت البقی کی طرف تو وہاں پہ جنت البقی میں ان حسنیوں کی قبریں آج بھی ان ظالموں کے ظلم کو یاد کر رہی ہیں اور اس کی خبر دیتی ہیں کہ کس حوالے سے اور کس انداز سے یہ ظلم جو ہے وہ کیا گیا ملت اسلامیہ کے تمام لوگ اہلِ بیعتِ رسول سے محبت رکھتے ہیں ان سے پیار کرتے ہیں اولیاء اللہ سے پیار کرتے ہیں ان کے مزار پہ جانے اور ان کو اللہ کی بارگاہ میں توسط و وسیلہ بنانا ایک عقیدہ و نظریہ رکھتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ نظریہ نہیں رکھتے ہیں کالر میرے ساتھ ہیں جی اسلام علیکم وآلیکم السلام حضرت قبلہ جناب یدانی صاحب مقصود ہیں صحیح صاحب صاحب وارڈ فورڈ سے جناب یادی یقین مانیے میں نے ابھی ایک منٹ ہوا ٹیلیوین آن کیا ہے مجھے پتا نہیں آپ کا ٹاپ مقدس مقامات لکھا ہے لیکن الحمدللہ مقدس شخصیات میں آپ کی زیادت میں مرے بہت خوش ہوئی ہم نے آپ کو بہت میس کیا اور فیل واقعی ایسا ہی ہے کہ دلی طور پر کافی چاہت سی الحمدللہ باخری واپس آئیان سیز لے کے واپس آئیان دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ مرکاتہ ترے گی بہت مرمانی بہت مرمانی بہت مرمانی ایک بات جس کو میں آپ کی خدمت علیہ میں ابتداء میں جو ہے وہ عرض کر رہا تھا کہ جب سرکار حضرت امام حسن نے یہ وسیعت فرمائی کہ مجھے جو ہے وہ روزہ رسول میں یعنی پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوار میں جو ہے وہ دفن کیا جائے اور اگر لوگ دفن نہ کرنے دیں تو پھر جنت البقی میں دفن کیا جائے تو جو شخص سب سے زیادہ جس نے حسد اور دشمنی کا اظہار کیا وہ مروان ابن حکم ہے یہ مروان ابن حکم میں نے اس بات کو عرض کیا تھا لیکن ایک چھوٹی سی بات جس کو میں دوبارہ وضاحت سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں اس وقت چونکہ سیاست مدار جو ہے وہ سیاست کہ اس کے کئی ایک رنگ ہوتے ہیں کئی ایک انداز ہوتے ہیں یہ پہلے مدینہ کا گورنر تھا اسے محتل کر دیا گیا سعید ابن حکم کو یا مختلف لوگوں کو نوازنے اور مختلف لوگوں کو جو ہے وہ مختلف مواقع پہ جو ہے وہ فائدہ پہنچانے کا ایک ذریعہ تھا کہ پہلے یہ تھا کوئی حرکت ہوئی ہوگی کوئی کام ایسا ہو گیا ہوگا کہ حاکم جو ہے وہ اس پہ خوش نہیں رہا تو اس نے سعید ابن حکم کو مدینہ کا گورنر بنا دیا سعید ابن حکم نے حضرت امام حسن کے دفن میں کوئی زیادہ رکاوٹ بننے کی کوشش نہیں کی البتہ مربان ابن حکم خاص طور پہ اس نے کہا کہ حسن روزہ رسول میں دفن نہیں ہو سکتا اس لیے کہ جب حضرت عثمان کو دفن نہیں ہونے دیا گیا اور حضرت عثمان جو ہیں وہ جنت البقی کے ایک گوشے میں دفن ہیں تو اب حسن کیسے روزہ رسول میں دفن ہو سکتا ہے اس بات کے لیے ہم نے اس بات کو بھی عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ ام المومنین چونکہ خود مربان ابن حکم کی تو وہ پوزیشن نہیں تھی وہ حیثیت نہیں تھی وہ تو اس طرح سے روک بھی شاید نہیں سکتا تھا اس نے اسی کام کے لیے اپنا ہم نواہ بنایا ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کیونکہ کہا جاتا ہے کہ یہ حجرہ انہی کا حجرہ تھا لہٰذا وہ اس بات میں انہوں نے ساتھ دیا مربان ابن حکم کا اور پھر حضرت امام حسن مجتبہ علیہ السلام کو دفن کرنے سے وہ مانے ہوئے معاملہ یہاں تک گیا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے بھی اپنے حلف الفضول والے اس معاہدے کے اعتبار سے وہ لوگ کے جن کا خاندان تحارت کے ساتھ معاہدہ تھا ان سے مدد طلب کی یا کرنا چاہتے تھے کہ درمیان میں کچھ بزرگوں نے کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ میں ان میں سے کچھ عزیز بھی تھے مثلا حضرت محمد بن حنفیہ جو چھوٹے بھائی تھے اور حضرت ابو حریرہ کے جو ایک صحابی بزرگ سمجھ جاتے ہیں انہوں نے اور کچھ اور لوگوں نے بھی اس معاملے میں سرکار امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں اس بات کو عرض کیا کہ چونکہ مولا امام حسن کی وسیعت یہ ہے کہ آپ اگر مدینے وہاں یہ دفن نہیں ہونے دیتے تو جنت البقی میں دفن کریں ظاہر ہے اس وسیعت کا سرکار کو بھی اس بات کا پتہ تھا لیکن اس بات پہ کہ کیوں روکا جا رہا ہے نانا بھی ہمارا ہو جگہ بھی جو ہے وہ یقینی طور پہ ہماری ہو اور اس جگہ پہ اور اس پہ میں نے ارز کیا کہ بہڑا بڑا عجیب ایک جملہ ایک شیر جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے بھی جو ہے وہ بیان کیا تھا بہرحال میں دوبارہ اس کا تذکرہ جو ہے وہ اس وقت نہیں کرتا جب اس بات سے روکا گیا اور مروان ابن حکم نے جو ہے وہ اس بات پہ اسرار کیا اور امام حسن مجتبا کو وہاں پہ دفن نہیں ہونے دیا تو اسی کارنامے کے بدلے میں امیر شام نے مروان ابن حکم کو دوبارہ جو ہے وہ مدینے کا گورنر جو ہے وہ بنا دیا تھا آپ تاریخ کے اور آپ کو پڑھ کے دیکھئے گا کہ مروان ابن حکم کو دوبارہ گورنری مل گئی اسی بات پہ کہ اس نے حسن کو یہاں پہ دفن نہیں ہونے دیا اور جنت البقی میں دفن جو ہے وہ ہونے کے لیے اس کے اسباب فرہم کیے کہ وہ روزہ رسول میں دفن جو ہے وہ نہ چلیے وہاں یہ دشمنی تو مروان ابن حکم کے ذہن میں تھی مروان ابن حکم ظاہر سی بات ہے کہ حضرت خاندان تحارت کا طرف اس وقت نہیں جانا چاہ رہے لیکن وہی فکر اور وہی سوچ جو ہے وہ بڑھتے بڑھتے آگے بڑھتی گئی اور اسی سوچ کے حامل اور خاص طور پہ کچھ نہ کچھ خوارج کی سوچ جو ہے اس کے حامل افراد آج بھی موجود ہیں مزاراتیں وقدسہ کے حوالے سے کیا کچھ ہوا کیا کچھ لوگ کرتے ہیں اور اس بات کا جو ہے وہ اندازہ ملت اسلامیہ کے تمام افراد کو جو ہے وہ موجود ہے پتہ ہے کہ پاکستان میں بھی اور دنیا پہ مزارات کے حوالے سے لوگ جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں حالانکہ قرآن حکیم کا واضح حکم تھا ومن یعظم شائر اللہ جن چیزوں کو دیکھ کے اللہ کا شعور ہوتا ہے جنہیں دیکھ کے اللہ کا پتہ چلتا ہے ان چیزوں اور ان جگوں کی تعظیم کرنا یہ قرآنی حکم ہے صفا اور مروہ جو ہے وہ شائر اللہ میں سے ہے چونکہ صفا اور مروہ بھی وہ چیزیں ہیں اگرچہ پہاڑیاں ہی لیکن وہ پہاڑیاں ایسی ہیں کہ جن پہاڑیوں پہ ایک مقدس خاتون کے ایک مقدس شخصیت کے لیے پانی ڈھونڈنے کے لیے وہاں پہ قدم لگے تھے جن جگوں پہ جناب حاجرہ کے قدم لگے تھے اللہ رب العزت نے اس جگہ کو شائر اللہ قرار دیا کیونکہ جب بھی ہم ذکر کرتے ہیں صفا اور مروہ کا تو ظاہر ہے توحید کی اس عظمت کا ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہی وہ جگہ تھی کہ جہاں پہ جناب حاجرہ جو ہیں انہوں نے سفر کیا تھا اور اس سفر میں پانی دھونڈنے کے لیے جو سفر کیا تھا وہ پانی دھونڈا تھا ایک نبی کی خاطر ایک ایسے اپنے فرزند کی خاطر کے جو آگے چل کے نبی ہونے والے تھے ان کی خاطر یہ جو ہے وہ سفر جو ہے وہاں پہ کیا تھا اس جگہ جو ہے وہ شاعر اللہ قرار پاتی ہے اور اس کی تعظیم یہ تقوی کی دلیل ہوا کرتی ہے ظاہر سی بات ہے کہ وہ لوگ جو اولیاء اللہ ہیں وہ لوگ جو خاندان تحارت کی شخصیات ہیں وہ لوگ جو پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں ظاہر سی بات ہے کہ ان کی قبرہ مبارک کی تعظیم کرنا اور وہاں پہ جا کے دعا مانگنا اور ان کے توسط سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی دعاوں کو پیش کرنا یہ ایک مکتب فکر کا تعلق ہے اور مذہب اہل بیعت میں تو ہم یقینی طور پہ سمجھتے ہیں کہ ان تمام اولیاء اللہ کے توسط سے اللہ کے حضور دعائیں جو ہیں وہ کی جا سکتی ہیں اور ان کی تعظیم کرنا ہم اپنے لیے ضروری خیال کرتے ہیں اور یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ ان کی تعظیم جو ہے وہ کی جائے لیکن برخلاف اس کے اس وہابی نکتہ نظر اس سلفی نکتہ نظر اس خاص طور پہ عبدالوہاب اس کے نظریے کے حامل افراد ان کے بارے میں آج بھی واضح ہے پوری ملت اسلامی جانتی ہے کہ جب حج پہ لوگ جاتے ہیں عمرے پہ لوگ جاتے ہیں اور حج اور عمرہ پہ جا کے روزہ اقدس یعنی پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کی جالی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بدعت ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے اور وہاں پہ صفے باندے ہوئے لوگ کھڑے ہوتے ہیں اس بدعت سے روکنے کے لیے بزام خود وہ کہتے ہیں کہ اس کے قریب نہ جائیں روزہ رسول کے قریب جانے سے روکا جاتا ہے کیوں اس لیے کہ ان کے نزدیک یہ بدعت ہے حالانکہ قرآن نے کہا جو شائر اللہ کی تعظیم کرتا ہے یہ تقوی کی دلیل ہوتا ہے بدعت نہیں ہوتا یہ سمجھنے والی بات ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ جب کبور پہ وہاں سے نکلے تو جنت البقی میں جائیں تو جنت البقی میں خاص طور پہ معصومین کی وہ وہاں پہ اتنی دور ہٹا دیا جاتا ہے کہ وہاں کوئی کھڑا ہو کے کوئی قریب جو ہے وہ نہ جا سکے وہاں پہ لیکن عاشق جو ہیں جو اہل بیت رسول کے ماننے والے ہیں جو محب ہیں وہ وہاں پہ جاتے ہیں اور ان قبروں کی ویرانی کو دیکھتے ہیں اور ویرانی کو دیکھ کے وہاں پہ دھاڑے مار مار کے روتے ہیں یہ حالت ہے حسن کی قبر کی یہ حالت ہے زین اللہ عبدیم کی قبر کی یہ حالت ہے محمد باقر کی قبر کی یہ حالت ہے جعفر و صادق کی قبر کی یہ حالت ہے مخدومہ زہرہ کی قبر کی یہ حالت ہے آئمہ اہل بیت کی قبر کی لوگ پوچھتے ہیں بتانے تک کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا سرکار حضرت امام حسن مجتبہ کی قبر اور پھر چونکہ یہ قبر ساری اکٹھی ہیں لہذا ذکر سب کے سب کا ساتھ میں اکٹھا ہو جاتا ہے ہم نے آپ کی خدمت علیہ میں جو ہے وہ بنی پھر وہاں پہ روزے جو ہیں وہ بنے پھر وہاں پہ ذریعہ جو ہیں وہ بنی لیکن پھر دوبارہ اس کو جو ہے وہ گرا دیا گیا اور اس کو خراب جو ہے وہ کر دیا گیا پچیس شوال یہاں پہ میں پھر آپ کی خدمت علیہ میں اس بات کو ارز کروں گا کہ یہ اٹھارہ سو چھے ایک مرتبہ جو خراب کیا گیا وہ اٹھارہ سو چھے عیسوی عیسوی اعتبار سے میں آپ کی خدمت علیہ میں عرز کر رہا ہوں اور یا پھر دوسری مرتبہ جب خراب کیا گیا تو یہ انیس سو ستائیس جو ہے وہ عیسوی تھا جب جنت البقی کے تمام روزہ مبارک جو ہیں ان کو گرا دیا گیا ان پہ ویرانی جو ہے وہ کر دی گئی انہی میں سرکار حضرت امام حسن مجتبہ علیہ صلی اللہ کی قبر ہے انہی میں جناب سیدہ فاطمہ کی قبر ہے انہی میں معصومین علیہ صلی اللہ کی قبر ہے انہی میں باقی صحابہ کرام رضواللہ علیہ کی قبر ہے انہی میں جناب فاطمہ بنت اصد کی قبر ہے انہی میں جناب پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی پھپیاں جناب آتکہ جناب صفیہ انہی میں پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزان حضرت ابراہیم انہی میں شہدائے احد ہیں انہی میں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ کی قبریں جو ہیں وہ موجود تھیں اور ان قبروں پہ روزے جو ہیں وہ موجود تھے لیکن آج وہاں پہ ایک ویران ہی نظر آتی ہے آج وہاں پہ کوئی قبر نظر اس طرح سے روزہ نظر نہیں آتا بلکہ قریب جانے پہ بھی پابندی جو ہے وہ لگا دی گئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ دشمنی کی انتہا ہے اور جتنا بھی لوگوں کو روکا جائے گا ان مقدس ہستیوں کے قریب جانے سے اس سے لوگوں کے دلوں سے ان کی محبت کو ختم نہیں کیا جاتا جتنا روکا جاتا ہے لوگوں کے ذہن میں ان کی مظلومیت اتنی ہی واضح ہوتی ہے اور وہ اسی طرح محبت کا جوش بڑھتا رہتا ہے مودت اس کا تقاضہ ہی یہ ہے کہ لوگ جب جنت البقی میں جاتے ہیں بڑا مختصر وقت ہوتا ہے جنت البقی میں جانے کا لیکن لوگ اس قدر جاتے ہیں اس قدر شوق سے پہلے ہی جنت البقی جو ہے اس کے دروازے پہ پہ جاتے ہیں روزہ رسول پہ تو اگرچہ کسی حد تک اجازت ہوتی ہے وہاں پہ بھی رش اس قدر ہوتا ہے ہونا بھی چاہیے ظاہر سی بات ہے کہ پیغمبر گرامی صدقے میں ہی یہ سب کچھ ہے پیغمبر گرامی ہی کی وجہ سے جو ہے وہ اہل بیعت کی عزت ہے پیغمبر گرامی ہی کی وجہ سے ازواج کا احترام ہے پیغمبر گرامی ہی کی وجہ سے اصحاب کا عزت و احترام ہے میں ارز کروں پیغمبر گرامی کے روزہ اقدس پہ تو لوگ جاتے ہیں وہاں پہ بھی قریب نہیں جانے دیا جاتا لیکن چونکہ یہاں پہ زیادہ پابندی ہوتی ہے یہاں پہ مقصوص وقت میں جو ہے وہ اجازت دی جاتی ہے لہذا یہاں پہ لوگ پہلے ہی دروازہ کھلنے سے پہلے ہی وہاں پہ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کب دروازہ کھلے اور کب ہم ان اجڑی ہوئی کبروں کی جا کے زیارت کریں پھر یہ کہ وہ زیارت کرنے والے جو ہیں وہ بھی صرف مرد ہوتے ہیں مستورات کو اس بات کی اجازت نہیں ہوتی کہ وہ دور سے بھی جو ہے وہ ان کبر مبارک کی زیارت کر سکیں یہاں پہ کبھی کبھے عاشق جو تھے انہوں نے یہاں پہ کبھے بنائے تھے یہاں پہ مزارات بنائے تھے میں سمجھتا ہوں کہ عثمانی دور میں خاص طور پہ جو ہے وہ سارے جنت البقی میں اور خاص طور پہ عثمانی دور میں اس بات کو جب سلطان عبد المجید جو ہے اس کے دور میں یہ سارے روزے بنائے گئے اعتبار سے پہلے بھی کبھے موجود تھے یعنی یہ تجدید کی گئی یہ بھی ذہن میں یہ نہ آئے کہ کبھے اب ہی بنے اس لیے روایت ہم نے آپ کی خدمت عالیہ میں ارز کی حضرت امام زین اللہ دین جن کی شہادت ہوئی تھی ان کے بارے میں کہا گیا کہ ان کو دفن کیا گیا تھا کبھے حسن میں یعنی اس سے پہلے وہاں پہ بن چکا تھا وہاں پہ روزہ مبارک میں حضرت امام زین اللہ دین کو دفن کیا گیا اسی میں حضرت امام محمد باکر کو دفن کیا گیا اسی میں حضرت امام جعفر و صادق کو دفن کیا گیا وہ کبھے پہلے سے موجود تھا لیکن اس کے بعد پھر دوبارہ تعمیر کیا تھا اسے عثمانی دور میں عبد المجید نے یعنی سلطان عبد المجید نے بارہ سو ستر ہجری میں اور اس نے اتنے خوبصورت پیار سے محبت سے وہ ایک ایسا عاشق رسول تھا عاشق احمہ تھا عاشق اصحاب تھا عاشق خاندان تحارت تھا اس نے ہر جگہ پہ کبے بنائے ہر جگہ پہ روزہ مبارک بنائے لیکن ان تشمنان خاندان تحارت نے خاص طور پہ وہ کہ جو خاندان تحارت کے ساتھ محبت نہیں رکھتے انہوں نے ان تمام قبروں کو ویران کر دیا آج وہ ویرانی ان کے ظالم ہونے اور ان کے مظلوم ہونے کی گواہی دے رہے ہیں آج کے پروگرام سے محمد اسکر جزدانی کو اجازت دیجئے و السلام و رحمت اللہ و برکات